آپ کا نام کیا ہے رسول علی پہلے آپ پوچھ لیجئے یہ دوسروں کا طریقہ ہے آپ شریعت میں اگر غلط کروگے تو آپ نہیں چاہیں میرے بھالی صاحب و اببو مہترم تو ان کو بھی میں نہیں بخشتا ہوں یہ پوچھ رہے یہاں کے لوگوں سے آپ جیسے ان کے مہمان ہو آپ میرے بھی مہمان ہو آپ چلو ہاتھ پر سب دباؤں گا سر پر تیل بھی لگاؤں گا لیکن شریعت میں غلط کروگے تو نہیں بخشوں گا آپ جس نے بجایا ہے وہ توبہ کرے مجھ سے نہیں اللہ و رسول سے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے میں نکاح پڑھاؤں گا نہ کسی کو پڑھانے دوں گا اپنی زمین پر کیونکہ میں یہاں کا قاضی شرعہ قاضی شہر ہوں اور میری موجودگی میں آپ کسی بھی مولگی کو یا قاضی کو لاکر کے نکاح نہیں پڑھا سکتے اس کے لئے چاہاں شرعی قدم مجھے اٹھانا پڑے چاہاں قانونی قدم اٹھانا پڑے میں اٹھاؤں گا آپ کو توبہ کرنے کے ساتھ جرمانہ آدھا کرنا ہوگا پھر جا کے نکاح ہوگا اور یہ عبرت ہوگا سبق ہوگا ہر جگہ کے لیے ہر ایک مسلمان کے لیے سوچو ذرا آپ کی اسی طرح کی شادیاں آپ کرتے ہیں اس میں اللہ کے نیک بندے کہاں سے آئیں گے شیطان آتے ہیں پھر دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ بعد گھر جب برباد ہوتا تو بھاگ کر کے میرے ہی پاس آتے ہو یا ہم جیسے مولویوں کے پاس جاتے ہو بہو ہماری چیڑی چل رہی ہے تو لڑکا صرف بہو کی سنتا ہے میری نہیں سنتا تم نے جب شیطان کو دعوت دیا ہے تو شیطان ملا کریں گے کس نے دیا جس جس نے کیا سوا کرے بلاو سوا کرے جیمانہ دے